بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ناصر عباسی آج دس محرم ہے اور ہجری ہے چودہ سو تیتالیس اور تاریخ ہے انیس اغسط دوہزار اکیس آج سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تین چھابان چار ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مدینہ شریف میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب آپ کی پیدائش کی خبر ملی آپ نے آکے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سیدھے کان میں آزان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور اپنا لعاب دہن بطور گھٹی کے آپ کو چٹایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر اپنا نام رکھا ہے آپ نے کہا کہ نہیں ان کا نام حسین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین تجویز فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین سے بے پناہ محبت اور شفقت فرماتے تھے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سات سال کے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ یعنی نانا کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور آپ نانا کے سایہ سے محروم ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت عزت اور اترام دیا کرتے تھے جب پہلی دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو فرمایا کہ بیٹا علی کا ہے لیکن مشہابت نبی کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو پانچ پہ ہزار درہم مہانہ وظیفہ مقرر کیا تھا دونوں کا حضرت عثمان کی زمانے میں آپ جوان ہوئے اور جہاد میں بھرپور طریقے سے حصہ لینا شروع کیا اور کئی جنگوں میں مجاہدانہ کردار ادا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مدائین کی مال غنیمت میں سے ایک لڑکی جس کا نام شاہ جہاں تھا بطور حدیعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو انعیت فرمائی جو بعد میں شہربانوں کے نام سے مشہور ہوئیں اور انہی کے پتن سے زہن العابدین پیدا ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صاحبزادی فاطمہ کا نکاح حضرت عثمان کے پوتے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عثمان سے ہوا تھا جبکہ دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان کے دوسرے پوتے سے ہوا جن کا نام زید بن عمرو بن عثمان بن عفان تھا اور ان صاحبزادی کا نام سکینہ تھا یعنی دو صاحبزادیاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت عثمان کے پوتوں سے بیائی گئیں تھیں حضرت عثمان کے زمانے میں جنگ تبرستان میں آپ نے بھرپور طریقے سے سلیا اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت ہوئی اور ان کے قصر خلافت کا محاصرہ کر لیا گیا تو حضرت حسین اور حضرت حسن رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین نے دروازے پہ سیکورٹی سنبھال لی لیکن اس کے باوجود بھی باغی گھر کے پچھلے حصے سے اندر داخل ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کوئی شہید کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کوفے کو اپنا دار الخلافہ بنایا تو آپ بھی حضرت علی کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اور جنگ جمل میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھرپور حصہ لیا اور جنگ کے خاتمے کے بعد کئی میل تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ شریف جانے کے راستے پہ چھوڑنے کے لیے گئے اس کے علاوہ آپ نے جنگ سفین میں بھی حصہ لیا تھا حضرت علی کی شہادت کے وقت بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہی کے پاس تھے اور انہی کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب امیر معاویہ کے حق میں خلافہ سے دستبردار ہوئے تو آپ نے سخت احتجاج کیا لیکن آپ امیر معاویہ کے مخالف نہیں تھے ان کے زمانے میں بھی آپ نے جنگوں میں بھرپور عصر لیا اور جنگ قسطنطنیہ میں بھی آپ شامل تھے آپ قرآن شریف کے مطالب اور احادیث بیان فرماتے تھے قصر سے نوافل پڑھتے قیام اللیل کا احتمام کرتے اور روزے رکھتے آپ نے پچیز حج کیے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حسن حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے یعنی ان دونوں کی محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا قصوٹی ہے جو حسنین حضرات حسنین رضوانو تعالیہ علیہ اجمعین سے محبت رکھے گا وہ پیارے نوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت رکھے گا چھپن اجری میں جب یزید کو ولی اہد مقرر کیا گیا تو آپ نے سخت ترین مخالفت کی اور ان کی ولی اہدی کو تسلیم نہیں کیا اور یزید کے ولی اہد ہونے کو ناجائز قرار دیا اور آپ کی تقریر سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یزید کے مقابلے میں آپ کا آنا خلافت کا حصول نہیں تھا بلکہ وہ خلافت راشدہ کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے تھے اور مورسی خلافت میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں وہ خلافت راشدہ کو دوبارہ نافذ کر کے اسے دور کرنا چاہتے تھے حضرت عسیر علیہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں نے دعوت دے کے بلایا اور آپ خلافت راشدہ کو زندہ کرنے کے لیے اور باتجید کرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے لیکن کوفیوں نے آپ سے غداری کی اور پھر یزید کی فوجوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا اور آپ کو شہید کر دیا گیا آپ کی شہادت ایک مظلومانہ شہادت تھی آپ اپنے تمام خاندان کے ساتھ شہید کر دیا گئے صرف چند خواتین باقی باقی بچیں تھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سولہ اہل بیت شہید ہوئے ٹوٹل افراد جو شہید ہوئے ان کی تعداد بہتر تھی آج مسلمان ان کا شہادت کا بہت سے غم منا رہے ہیں بہت سے فخر محسوس کر رہے ہیں اور یہ شہادت پیارے نبی کے خانوادے میں ایک اور اضافہ تھی اس سے قبل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں دو دامات شہید ہوئے تھے ایک سسر شہید ہوئے تھے اور نواس رسول نے بھی شہادت ہو کے خانوادے میں شہید ہونے والوں میں اپنا نام جرج کرا لیا ہماری باتیں آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو کمنٹس میں ہمیں ضرور یاد رکھیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ